بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اسے ریکارڈ کرا دینا چاہتا ہوں بیرے نزدیک اہد حاضر میں قرآن کے اعجاز کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی شخصیت ہے قرآن کا یہ موجزہ ذرا اس آپ جو اس کے اندر بود ہے اس کو ذرا پوری طریقے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھئے میں نے ارز کیا اس سے پہلے کہ قرآن ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس کانٹیکسٹ میں نازل ہوا آج سے چودہ سو برس قبل یا اگر آپ شمسی صاحب لگاتے ہیں تو اگر چھ سو متیس میں تکمیل ہوئی حضور کا انتقال ہوا موضوع قرآن کی تکمیل ہو گئی تو یوں سمجھ یہ کہ پھر بھی تیرہ سو ساٹھ برس تقریباً ہو گئے تیرہ سو ساٹھ برس قبل جو کتاب نازل ہوئی اور جس کے مخاطب اولین قوم اللدہ اجڑ دہاتی مندوب عرب کے لوگ امیین انپر لوگ وہ ان کے مخاطب قرآن کے لیکن اس قرآن نے انہیں الیکٹریفائی کیا ہے بجلی دوڑا دی ان کے اندر ان کے ذہن کو ان کے قلب کو ان کی روح کو متاثر کیا پھر ان میں وہ جذبہ پیدا کیا پہلے یہ کہ ان کے باطن کو ملمر کیا ان کی شخصیتوں میں انقلاب آیا افراد بدل گئے پھر انہوں نے ایک ایسی قوت کی حیثیت اختیار کی کہ جنہوں نے دنیا میں ایک نیا تمدل نئی تحزیب نئے قوانین یوں سمجھئے کہ ایک بلکل نئے دور کا آغاز کیا لیکن وہی قرآن آج بیسویں سنی اسوی میں ایک ایسے شخص کو جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ لیے قدیم اور جدید دونوں کا جامعہ وہ شخص کے جو انگلستان اور جرمنی میں جا کے فلسفہ پڑھتا رہا اس کو اس قرآن نے پوزیس کیا اور اس طرح پوزیس کیا اس طریقے سے اس کے اوپر اپنی چھاپ قائم کی ہے کہ میں نے تین الفاظ آج سے اٹھارہ برس قبل استعمال کیے تھے سنتِ ہتر میں جو میرا کتاب چاہے اب بھی شائع ہوتا ہے اللامہ اقبال اور ہم یہ میں نے ایک تقریر کی تھی ایچ ایسن کالج میں تو میں نے اس میں چند اسطلاحات استعمال کی تھی کہ اللامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمال القرآن سمجھتا ہوں قرآن مجید کے علوم اور معارف کی جو تعبیر اللامہ اقبال نے کی اس طور میں میں کسی دوسری شخصیت کو ان کے آس پاس بھی نہیں پاتا یہ تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے لوگوں نے مستعار لی ہیں چیزیں اور پھر ان کو بڑے پیمانے پر پھیلایا ہے اور یہ ان کی اپنی خدمت ہے اپنی جگہ پر لیکن یہ کہ فکری اعتبار سے وہ تمام چیزیں اللامہ اقبال کے ہاں ہیں تو گویا کہ ترجمان القرآن اس طور کا اور میں نے تو اس میں ایک گواہی بھی دی ہے مولانا حمید ایسر اسلحی صاحب کی اس کتابچے میں وہ موجود ہے یہ کوئی اب سے کوئی پندرہ سال پہلے کا واقعہ ہے مولانا کی آنکھوں کا آپریشن ہونے والا تھا وہ لاہور آئے اس زمانے میں وہ خان کا ڈوگران یہاں لاہور سے کچھ فاصلے پر دیہات میں ان کی اقامت تھی وہاں قیام پذیر تھے یہاں آئے کسی وجہ سے آپریشن ڈیلے ہو گیا تو انہوں نے اس زمانے میں اب جو لکھنے پڑھنے کا اپنا سلسلہ تھا وہ تو گاؤں میں تھے کاغذات وغیرہ اب یہاں جو وقت خالی ملا تو علامہ اقبال کا پورا کلام اردو اور فارسی پورا ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیا اس کے بعد انہوں نے اپنے دو تاثر مجھ سے بیان کیے پہلا تاثر تو یہ تھا کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا ہے بہت مایوس ہو گیا اور اس کی تعبیر کیا کیوں مایوس ہو گیا کہ علامہ اقبال جیسا لوگوں کو بلانے والا پکارنے والا حدیخان کا لفظ استعمال کیا تھا اقبال جیسا حدیخان اس قوم میں گزر گیا اور یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی تو ہمہ شما کے کرنے سے کیا ہوگا یہ قوم اگر علامہ اقبال کے کلام سے بھی حرکت میں نہیں آئی تو کون اور اسے حرکت میں لاسکے گا اس اعتبار سے مایوسیٰ بدلی ہوئی اور نمبر دو مولانا نے فرمایا کہ مجھے کچھ مان تھا کہ قرآن حکیم کے بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی ہر صاحب فکر کو اپنی بعض چیزوں پر کچھ ناز ہوتا ہے یا مان ہوتا ہے تو مولانا نے کہا کہ مجھے کچھ مان تھا بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی لیکن علامہ اقبال کو پڑھ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ ان تمام مقامات کی تعبیر مجھ سے بہت پہلے اور مجھ سے بہتر طریقے پر اقبال کر چکا یہ ہے مولانا اسلائی صاحب کی دو گواہی ہیں تو واقعہ یہ کہ اس دور پر ترجمان القرآن اور سب سے بڑا دائیر القرآن یہ میں بعد میں اس کے بزارت مزید بھی کروں گا اور یہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کا جس شدت کے ساتھ جس گہرائی اور گیرائی کے ساتھ انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے میں پھر ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات کی حد تک میری معلومات محدود ہیں میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں لیکن میری معلومات کی حد تک اس درجے قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف اس دور کے کسی اور انسان پر نہیں میں نے تو الفاظ دکھے کہ جب وہ قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کی دید ہے ان کا تجربہ ہے یہ جس طریقے سے بات بیان کر رہے ہیں یہ کوئی آورد نہیں ہے تکلف نہیں ہے تکلف اور آورد میں وہ بات آئی نہیں سکتی میں یہاں چند چیزیں ان کی اس وقت نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا يزال استو قدیم ذرا اکدازہ کیجئے الفاظ حکمت او لا يزال استو قدیم اب یہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور کبھی بھی اس کے لیے اختتام نہیں ہے تو جیسے کہ ان کا وہ میں نے شیر پہلے بھی آپ کو سنایا مثل حق بن ہا و ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو وہی بات کہاں کہہ رہے ہیں آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا يزال استو قدیم حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے آیش شرمندہ تعویل نئے فاش گوئے ہم آجے دردل مزمر استی کتابیں نہیں اس چیزے دیگر است مسلحق بن ہا و ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو چوم جاں در رفت جاں دیگر شود جاں چو دیگر شد جاں دیگر شود اب یہ عداس یہ تعبیر یہ جب تک انسان کا اپنا حال نہ ہو وہ جو فارسی میں کسی نے کہا ہے چوم معاملہ نہ دارت سخون آشنا نہ باشد جس کے دل کو کوئی دھل لگی ہو اس کا کلام کچھ اور ہوتا ہے جو واقعیتاں کسی کے عشق میں گھلا جا رہا ہو اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے اس کی گھلاوٹ جو ہے اندر کی اس کے ایک ایک لفظ سے نمائی ہو اور جو ایسے ہی تکبندی کر رہا ہو جوڑ رہا ہو تکلف کر رہا آورت کر رہا ہو اس کی بات کچھ اور ہو تو یہ اس کی دید ہے اس کا تجربہ ہے سب جہانِ تازہ در آیاتِ اُست اصرحا پیچیدہ در آناتِ اُست نہ معلوم کتنے زمانے اس کی اندر چھپے ہوئے ہیں ہر زمانے میں یہ قرآن ایک نئی شان کے ساتھ نئی آنبان کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے گا اب درہا غور کیجئے یہ جو انہوں نے قرآن کے علوم و معارف کو اپنے اشار میں بیان کرنے پر جو ان کا دعویٰ ہے وہ ان اشار سے ثابت ہوتا ہے کہ جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے سب سے بڑی بدعا جو ہو سکتی ہے وہ اپنے آپ کو دے دی کہ اگر میں نے قرآن کے سوا کسی اور چیز کو اپنے کلام میں پیش کیا ہوں تو اے نبی یہ سزا مجھے دے دیجئے یہ درہا الفاظ سنئیے گر دلم آئینہِ بے جوہرست ور بحرفم غیرِ قرآن مزمرست اگر میرے ان اشار میں میرے اس پیغام میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز مزمر ہے پردہِ نامو سے فکرم چاک کن این خیامہ رازِ خارم پاک کن میرے فکر کے پردے کو چاک کر دیجئے دھنجیاں بکھیر دیجئے اس کی یہ ایک پیسے کی قیمت اس کی نہیں ہے اگر میں نے قرآن کے سوا کوئی اور شئے اس کے اندر شامل کیوں روزِ محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیمت بوسائے پاکن مرا قیامت کے دن مجھے ذلیل و خار کیجئے گا اور اپنے قدم بوسی کے شرف سے محروم کر دیجئے گا اگر میں نے ایسا کیا ہوں اس میں کتنا بڑا دعویٰ ہے اسی لئے میں کہتا ہوں اور میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں میرے ربو تعالیٰ قرآن حکیم بہرحال ایک مرتبہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنی امکانی حد تک پوری باریک بینی کے ساتھ میں پورے قرآن حکیم میں سے گدر آیا میرا جو درس چلا ہے جس کا دور اول جو ہے مکمل ہوا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہرحال اپنی امکانی حد تک جتنا بھی میں کر سکتا ہوں میں نے غور و فکر کیا ہے سوچ بیچار کیا ہے اور اس سب کے بعد میں نے آج یہ بات اس لئے دوبارہ ریکارڈ کرانی مناسب سمجھی کہ ایک بات تھی جو میں نے کہی تھی اٹھارہ برس قبل اللہ سے تہتر میں لیکن میں آج بھی اسی بات پر قائل ہوں جس شدت کے ساتھ عظمت قرآن کا ان کے شاف اقبال پر ہوا جس وسط کے ساتھ جس گہرائی اور گیرائی کے ساتھ وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آتا اور اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن اور دائر القرآن میرے نردیک اقبال ہے اس میں اگرچہ وقت کی کمی کا مجھے احساس ہو رہا ہے لیکن جب یہ مضمون آگیا ہے تو چند چیزیں غور روٹ کرا دوں مرسی ہے جو اقبال نے کہے ہیں قوم کی اور مسلمانوں کی قرآن سے دوری جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اس قرآن کے ساتھ تمہیں اس کے سوا کوئی سروکار نہیں رہا کہ تم کسی شخص عالم نظہ میں جو ہے اسی یاسین سنا دو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے بس یہ مصرف رہ گئے اور پھر جس طریقے سے یہ جو ہمارے ہاں صوفی حضرات اور وائز حضرات نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے وعظ کے لیے اور اپنی مجالس کے لیے کچھ اور چیزوں کو منتخب کیا ہے کس قدر دردناک مرسیے ہیں وائز دستان زنوں افسانہ بند مانیے او پس تو حرف او بلند از خطیب و دیل میں گفتارے او بازعیف و شاز و مرسل کارے او یہ بڑی ہاتھ ادھر ادھر لہرا کر اور تقریر کرنے والے وائز قرآن مجید سے سروکار نہیں ہے الفاظ بڑے اوچے بھاری برکب مانی ان کے اندر موجود نہیں اور اگر کہیں سے کوئی بات لاتے بھی ہیں تو ضعیف احادیث شاز و مرسل وہ احادیث موضوع احادیث ان سے اپنے جذبات اپنے وعظ کو جو ہے مرسا کرتے ہیں قرآن مجید جو مععظہ اصل مععظہ ہے قد جات کم مععظت من ربکم و شفاء ان لے معافی صدود اس کی طرف کوئی توجہ نہیں صوفی پشمینہ پوش حال مست از شراب نغمہ قوال مست آتشت شیر عراقی دردلش دردنمی سادر بقرآن محفلش صوفی پشمینہ پوش اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے حافظ کے اشار ہیں قوال جو ہے وہ گا رہا ہے اور اس کو حال آ رہا ہے صوفی پشمینہ پوش حال مست از شراب نغمہ قوال مست آتشت شیر عراقی عراقی کا حافظ کا جامی کا یہ اشار جو ہیں اس سے تو حال آتا ہے آگ اس کے اندر بڑک مختی ہے دردنمی سازت بقرآن محفلش اس کی محفل میں قرآن کا ذکر نہیں ہے قرآن کے ساتھ کوئی سازگاری ہی نہیں اس کی محفل اور جس طرح پھر اقمال نے تشخیص و تجویز کی ہے مختصر قریر الفاظ میں وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور خار از محجوری قرآن شدی شک و سنجے گردش دوران شدی اے چو شمنم برزمی افتندئی دربغل داری کتابی زندئی یہ شکوہ یہ تیقن تشخیص ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ اصل میں مسلمانوں کی زبوحالی کا ایک ہی سبب ہے اور وہ سبب ہے قرآن سے دوری محجوری قرآن یہ بھی تو ایک انداز ہے اس کا کہ قرآن کی عظمت جس درجہ ان پر منکشف ہوئی اور تو کہیں مجھے یہ بات نظر نہیں آئی کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک میں کہنے کے لئے تیار ہوں بہرحال یہ اجاز قرآن کے اعتبار سے چند باتیں تھی موسیقی 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 موسیقی